ماں پر اور پتا پر کچھ پنگتیاں آپ کے بیچ نیویدت کرتا ہوں آپ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کن کی ماں جیویت ہیں اور کنوں نے ماں کو کھو دیا پر میرا ویقتی قطمت یہ ہے کہ جن کی ماں جیویت ہیں جن کے پتا جیویت ہیں وہ دنیا کے سب سے سمپن لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے دھناڑے لوگ ہیں ایک منٹ کی بچپن میں لوٹیے گا یاد کیجئے گا جب ہم بہت چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے ماں کا استنبان کرتے تھے تب ماں کا ایک استنبان میں لے کر ہم نے اس ماں کو دوسرے استنبان پر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے نجانے کتنی بار مارا پر اس ماں نے ہمیں دودھ پلانا بند نہیں کیا مطروں لات کھا کر بھوجن دینے کی شکتی اس پرم پتا پر میشور میں دنیا میں یدی کسی کو دی ہے وہ صرف ماں کو دی ہے ماں کے علاوہ اطاقت کسی کو دوسرے ماں کی گندنا میں کرتا پہتا ہوں یاد کیجئے گا ان دنوں میں جب ہم چوکے میں رسوئی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ماں کھانا بناتی تھی اس وقت تھالی پر بیٹھ کر ہم نے جب بھی ادھر ادھر دیکھا وہ ماں سمجھ گئی اور اس نے نمک کا ڈبا ہماری طرف سرکا دیا ہمارے بنا بولے کو سمجھنے وہ ماں جب ہم اسے کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے وہ ماں جو ہمارے پرکشا دیتے جاتے وقت دہی کی کٹوری لے کر شگن بن کر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اسے ہم کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے رمیش سوچ کی چار پنگتیاں ماننی نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے کہ بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا کھجانہ کم نہیں سوامی ناکھ پانڈے کی تین پنگتیاں سناتا ہوں سوامی ناکھ پانڈے نے تین پنگتیوں کا اوپرنیاس لکھا امیتاب جی بیٹھے ہیں جیائی جی بیٹھی ہیں تین پنگتیوں میں پورا اوپرنیاس لکھ دیا اس نے لکھا ایک ودوہ ماں تھی اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا نیچے والے مالے پر رہتا تھا دوسرا بیٹا اوپر والے مالے پر رہتا تھا ودوہ ماں پندرہ دن ایک بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی ودوہ ماں پندرہ دن دوسرے بیٹے کیاں کھانا کھاتی تھی پر یہ اس ودوہ ماں کا دربھاگ تھا کہ سال میں جو جو مہینے اکتیس دنوں کے ہوتے تھے اس ایک دن اس ودوہ ماں کو اپواس رکھنا پڑتا تھا نو مہنے پیٹ میں رکھنے والی ماں جب ایک جوان بیٹے کو ایک دن دھاری لگنے لگی تب اس نالہ ایک ہاسیم کے کبھی نے کچھ پنگتیاں ماں کے لئے لکھی سنیے گا یاترہ کیجئے گا میرے ساتھ ماں ماں سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں 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 سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں ماں جیون کے فولوں میں خوشبو کا واس ہے ماں ماں روتے ہوئے بچے کا خوشن ماں پلنا ہے ماں 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 مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں 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 مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں 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 لوری ہے گیت ہے پیاری سی تھاپ ہے ماں 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 پوجہ کی تھالی ہے منتروں کا جاپ ہے ماں ماں آنکھوں کا سسکتا ہوا کنارہ ہے ماں ماں گالوں پر پپی ہے ممتا کی دھارہ ہے ماں ماں جھلستے دنوں میں کوئل کی بولی ہے ماں ماں مہنڈی ہے کمکم ہے سندور ہے رولی ہے ماں ماں کلم ہے دوات ہے سیاہی ہے ماں پرماتمہ کی سوے میں گواہی ہے ماں ماں تیاغ ہے تپسیہ ہے سیوہ ہے ماں ماں فونک سے تھنڈا کیا ہوا کلیوہ ہے ماں ماں نستان ہے سادھنا ہے جیون کا حون ہے ماں ماں جندگی کے محلے میں آتما کا بھون ہے ماں ماں چھوڑی والے ہاتھوں کے مجبود کندھوں کا نام ہے ماں ماں کاشی ہے کعبہ ہے اور چاروں دھام ہے ماں ماں چنتہ ہے یاد ہے ہچکی ہے ماں ماں بچے کی چوٹ پر سسکی ہے ماں ماں چولہ دھوار روٹی اور ہاتھوں کا چھالہ ہے ماں ماں جندگی کے کلواہٹ میں عمرت کا پیالہ ہے ماں ماں پرتوی ہے جگت ہے دھوری ہے ماں بینہ اس سرسٹی کی کلپ نادھوری ہے تو ماں کی یہ کتھانا دی ہے یہ ادھیائے نہیں ہیں اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے تو ماں کا مہد دنیا میں کم ہو نہیں سکتا اور ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تو میں قویہ کی یہ پنگتیاں ماں کے نام کرتا ہوں میں دنیا کی سب ماتاؤں کو پرنام کرتا ہوں کہا صاحب کے بنا پتا کے ماں کا استیت نہیں ہوتا کسی نے شیر کہا کہ پکے فل پیڑوں سے رشتہ توڑ جاتے ہیں اور آپاہیچ باپ ہو جائے تو بیٹے چھوڑ جاتے ہیں پتا جب پتر کو باجار میں لے جاتا ہے اور جیب میں پچاس روپے ہوتے ہیں اور بچہ دو سو روپے کے سامان کو خریدنے کی جد کرتا ہے اس وقت ایک پتا کی ویوشتہ اور بچے کی جد اس کے بیچ کے احساس میں کھڑے ہو کر پنگتیاں سنیے گا پتا کیا ہوتا ہے امیتاب جی آپ کو سمرپت کرتا ہوں آمر سنگی بیٹھے ہیں پتا جیون ہے سنبھل ہے شکتی ہے پتا سرستی کے نرمان کی ابھی وقتی ہے پتا انگلی پکڑے بچے کا سہارا ہے پتا کبھی کچھ کھٹا کبھی کھارا ہے پتا پتا پالن ہے پوشن ہے پریوار کا انشاشن ہے پتا پتا دھونس سے چلنے والا پریم کا پرشاشن ہے پتا پتا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے پتا پتا چھوٹے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے پتا چھوٹے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے پتا پتا اپردرشت انت پیار ہے پتہ ہے تو بچوں کو انتظار ہے پتہ سے ہی بچوں کے ڈھیر سارے سپنے ہیں پتہ ہے تو باجار کے سب کھلونے اپنے ہیں پتہ ہے تو باجار کے سب کھلونے اپنے ہیں پتہ سے پریوار میں پرتیپل راگ ہے پتہ سے ہی ماں کی بندی اور سہاگ ہے پتہ پرماتما کی جگت کے پرتی آ سکتی ہے پتہ گرہ ساشم میں اچھ اسٹھیتی کی بھکتی ہے پتہ اپنی چھاؤں کا ہنن اور پریوار کی پورتی ہے پتہ پتہ ربط میں دیئے ہوئے سنسکاروں کی مورتی ہے پتہ پتہ ایک جیون کو جیون کا دان ہے پتہ پتہ دنیا دکھانے کا احسان ہے پتہ پتہ سرکشہ ہے اگر سر پر ہاتھ ہے پتہ نہیں تو بچپنانات ہے پتہ نہیں تو بچپنانات ہے تو پتہ سے بڑا تم اپنا نام کرو پتہ کا آپ مان نہیں ان پر ابھی مان کرو کیونکہ ماں باپ کی کمی کو کوئی پاٹ نہیں سکتا اور عیشور بھی ان کے آشیشوں کو کاٹ نہیں سکتا وشو میں کسی بھی دیوتا کا اس تھاندوجہ ہے ماں باپ کی سیوہ ہی سب سے بڑی پوجا ہے وشو میں کسی بھی تیرت کی یادرائیں ویرت ہیں یدی بیٹے کے ہوتے ماں باپ اسمرت ہیں یدی بیٹے کے ہوتے ماں باپ اسمرت ہیں وہ خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے آشیشوں کے ہاتھ ہجاروں ہاتھ ہوتے ہیں